مہاڑ کو تراج کر اس شہر کو بنایا گیا ہے اور بڑے رنہ رنگ مہاڑ کے بڑے رنگ ہیں وہ ایک طرف سے وہ ضرور نظر آتا ہے دوسری طرف سے وہ بسکیٹ کی طرح کا یعنی یہ مٹی کلر کا ملان ہے اس کا اور اس طرح کا کسی طرف سے وہ سیاہ ہے وہ اتنا خوبصورت شہر کا ابھی بھی اس کی خوبصورتی اس کی طور پر انہوں نے کندران کے طور پر رکھی ہے کیونکہ وہاں پر یہ بہت بہت زندہ آیا ہے اور بڑا سلسلہ آیا تھا اور پھر وہ شہر کا وہ تباہ ہویا تو سلسل پیچھا سے بہت بڑھ رہا تھا وہ جنوہ وہاں سے مجوسی بدھا اور وہاں سے لبان جو ہے وہاں کا بہت مشاہد ہے وہاں سے وہ لبان دے کر وہ بیٹک ہم کو دیا کیونکہ پردت میں سے بستا نکتا ہے جو کہ سائل کی طرف جو ہے وہ رستا جاتا ہے تو وہاں سے پھر تیسرا شخص لے کر آیا تھا مر مر جو ہے مشبور یہ مشبور کس لیے استعمال کی جاتی ہے مردت میں رسول کرتا ہے کہ جب نیو دیمت جب آیا اللہ خدا و جس مسیح کے پاس شیئر آیا تو وہ خدا و جس مسیح کی اس نے بارڈی کو حاصل کرنے کیلئے جانت دی اور وہ اپنے صاحب خود لے مشبور لے کر آیا اور یہ یعنی کہ جب جسم کو سپردے خواب کیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کے جو ہے اس کی جسم کو مشبور جانائے گا تو یہ مر خود طور پر جو ہے اس کے مشبور بتانے کے لئے پیسی جانتا ہے یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے بیت الحمد میں وہ اپنے آمد میں زنیا کے تمام ترباز شامل سے جو ہے وہ افضل کیونکہ رہنماء ستارے میں وہ مجلسیوں کی رہنمائی کیلئے ہیں اور اشائر ملی بھی کہتا ہے کہ جو سلاح دین آئے گے ہم تو انہیں تو نہیں بتا تھا کہ یہ سلاح دین ہے کیونکہ اس میں تو وہ ہو جاتا ہے یہ اشائر ملی نے بتایا کہ دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ اپنا نظرانے لے کر سونا اور تمام لے کر ان بچے کی طرف کھائیں تو پھر یہاں ہم معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ بچہ یسو کو سندہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور پھر اس کی بادشاہ کو مانتے ہیں اس کی خدا بندی کو جانتے ہیں کہ خدا کا اعطا اس دنیا میں آگا جو ہے جنم لے رہا ہے اور پھر تیسرا کہ اس نے اپنی جان کی قربانی دے گا ہے یعنی کہ اس کی بوڑی کے لئے جو بھڑت لگا جو استعمال کرنا ہے کہ اس نے اپنی جان کا ذریعہ لے کر اس دنیا کو اس نے نیا کر لینا ہے ایک نئی دنیا بسے گی اور آج ہم خدا کا شکریہ خدا کریں کہ ہم خدا بندی اس مسیحے جن اٹھنے کے بعد ہم اس کو جانا ہے اب ہم جو ذریعہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ایسوی ایسوی یعنی کہ خدا بند کا سال اور اسے دانکی کی اتنا در لیٹن میں کہتے ہیں این ایڈو ملی خدا بند کا سال ہم خدا بندی اس مسیح کے سالوں میں اپنی زندگی ہم خدا بندی اس مسیح کو اس کی پیشن دوئیوں سے نہیں جاندے بلکہ ہم اس کے جی اٹھنے کی گواہی سے جاندے ہیں بائی بند کو جنبی لکھا گیا یعنی کہ نئے ایک نامر خدا بندی اس مسیح کی رجعہ کی کہانی تو ہمارے سامنے چار انجزیر میں بیان ہیں تو پدائے سے اس کے جی اٹھنے کی کہانی نہیں ہے بلکہ اس کے جی اٹھنے سے اس کی پدائش کی پر اپیا ہے کیونکہ رسولوں کے لیے اس وقت کے تمام طرح لوگوں کے لیے یہ واقعہ اور یہ سچائی ایسی علمونی سچائیتی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہی اندیس نے روز مردم پر سپنے کہنے کہ مطابق جی اٹھا پدائش کیسے ہوگی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج مطابق بتا رہا ہے کہ راموما ستارے نے مجلسیوں کی مدد کی اور وہ نے پشلی میں ستارہ دے اس کی راموما میں پیدا مطابق کیا اور پھر ہر کی اس بادشا جو بچہ یسو کی پدائے سے کون زیادہ تھا اس نے مجلسیوں رہنے کے ساتھ بندہ اندر سے پھر پھن نہیں تھا کیونکہ اسے اپنی سلطنت کے چھل جانے کا ڈر تھا اس میں اپنے بچوں کو بھی یہاں تک کتل کرا ہی ہوا تھا اس کی سلطنت اسے چھل نہ جائے یہاں پر جو بادشاہ پیدا ہو رہا ہے وہ دنیا میں اپنی بادشاہ گروس عام بادشاہ کی طرح نہیں قائم کرنے آیا بلکہ وہ ہمارے دلوں پر راج کرنے کے لیے آیا کہ وہ ام صلح سلامتی کا درست دے اور اس درست میں ہم نے آج خدا یسو مسیح کی ذات کا تجربہ کیا ہے جو آج ہم غیر خلقوں کی عید منا زہور بنا رہے ہیں کہ ہم سب جو موت کے سائے میں بستے تھے ہمارے خدا محبت مجسم ہو کر ہمارے دنیا آئے خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا اس نے اپنا اکنو تا بیٹا دنیا کے لیے بغس لیا اور جو اس پر امان لائے وہ کیا فائدہ ہم ہم پر آئے ہیں کہ حقیقی طور پر خدا نہیں جائے اپنے بیٹے کو سنگیان لے جائے اس لیے آج جب اس سچائی کو منایا جاتا ہے تو اس واقعے کو اسی طور پر یاد کیا جاتا ہے جس طرح اونٹوں پر وہ طاقت آئے وہ صلاح کی جو ذرائع آج ہمیں مرسل ہیں اس وقت ایسا نہیں تھا اور کس کٹن وہ سفر کر کے وہ سچائی تک پہنچے آج ہمارے یہ مسیح خاندان میں پیدا ہونا ان سچائیوں کو سال بار مرنانا ہم بہت آسانی کے ساتھ کہتے کہ سب کچھ آگیا سال ی منا لیں ایمان کو قائم رکھنے میں کتنے لوگوں نے قرآن کیا اور پھر ان سلاتین نے جو بچہ یسود کا سفر کیا انہیں اپنی جان کا بھی گھت آگیا لیکن انہوں نے اس سفر کو مکمل کر کے پھر رون کچھ سے ادایی پاک کہ ہم حیردیز کے پاس نہ جائیں تو انہوں نے چکے سے وہ اپنی سلطنتوں کو چلے آن ایسے نہیں ہیں اور پھر اس مکمل حیردیز پاچھا نے کیا کیا تھا اس نے دو سال اور دو سال کے کم عمر بچے تھے ان دنوں میں جو پیدا ہو رہے سب کو قتل کر آگیا اور اس نے بائیرل میں دیکھے کتل معصومہ کہ اس نے سلطنت کو بچانے کی جو ہے وہ سالے بچوں کو قتل کرایا اور پھر 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 پریشتے نے آدھانی دی حضرت یسف کو کہ تو بچا یسف کو اور مام بسا مریوں کو لے کر یہاں سے جلوش لگ سے یوہوٹیہ سے تو مصر رجل کر جا اور پھر وہ وہاں پر ان کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پر لے جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپس جو ہے وہ ناصرت میں آتا ہے جب حضرت بچا مان جاتا ہے تو کس طرح خدا نے اپنے اتار کو بچایا کس طرح اس نے مام قصہ بریم کو اس نے عورتوں میں سے جن کر ہمارے نجاز نجاز کی مان نیر آیا اور حضرت یوسف جو اس کا سبیلی باپ بنا وہ مکمل طور پر ایک باپ ہونے کی حیث سے اپنے فرس پرائز پورے کرتا ہے باپ کیا ہے باپ اس نے اپنے گھر کو کیا دینا ہے اس نے تحفظ دینا ہے اس نے اپنے خاندار میں محبت کو باننا ہے اور پورے کرمانی کا جذبہ ہر ایک شخص میں اسی طریقے سے آنا ہے جیسے باپ کرمانی دیتا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی وہ ہی نیچر دیتا ہے تو آج ہم ان امانی سے چیئے پاک اندار میں دیکھتے ہیں اور بچہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح مسلیق پر جان دی اس نیچر پر جان دیتے پر اس نے ایک خاص دعا دی دی وہ دعا جو یہودی جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہر روح سکھا کے میں اور رات اور سننے سے قائل ہی ادا کرتے ہیں وہ دعا جو ہے ماں خلصہ پریام میں سننائی اپنی تیرے روح سننائی سننائی اپنی روح ہاں اہباب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سورا ہوں یہ دعا جو خدا مسئلے مام کر سامنے سنن آج ہمارے پاس خدا سا روح کرے مختل گیا کہ خورانی کھان گیا تو ہم نہیں بچوں سننائے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بچہ اپنی بازہ سویتا ہے کہ تار یاد اپنی زندگی پہ کبھی نہیں کرتا اپنی چیزوں وہ مرد دم تک جو چیزوں کو یاد کرتا ہے